اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و اہل بیعت طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین آزہ واللہ انہم مر رجسا و طاہرہم تطہیران سلیہ محمد محمد پیگر میں پیغمبر آزم کا ہے ایک حدیث ہے پیغمبر آزم فرماتے ہیں کہ بروز ماشر ایک شخص کا جب پلڑا پلڑا جائے گا ایک طرف نیکیوں والا حصہ ہوگا اور دوسری طرف برائیوں والا اس کا پلڑا ہوگا بادشاہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ ایک دم سے اس کا برائیوں والا پلڑا نیچے بیٹھنا شروع ہو جائے گا تو جو ہے یا نہیں ہے اور نیکیوں والا اٹھنا شروع ہو جائے گا بادشاہ پیغمبر آزم فرماتے ہیں کہ اتنے میں جب میں دیکھوں گا کہ نیکیوں والا اوپر جا رہا ہے اور برائیوں والا نیچے جا رہا ہے تو فوراً میں اپنے اوپر پڑا ہوا درود کا سواب لا کے اس کے نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دوں گا جیسے ہی اس کا رکھنا ہوگا تو فوراً نیکیوں والا پلڑا جھک جائے گا برائیوں والا کھڑا ہو جائے گا جیسے پہلے دعا ہے کہ عالم محمد کا عظیم اور کریم خالی مولا بانی آنے مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے مولا مجھ سے پہلے پڑھنے والے میرے بات پڑھنے والے مولا مجھ سمید ان کی حاضری کو اپنی بارگاہ مشرف قبولیت اتا فرمائے مولا جو جو بیمار ہے بیمار کربالا کا صدقہ جو ہمارے بزرگ بیمار مولا انہیں شفائے کلی اتا فرمائے آپ تمام احباب کا مولا گروز چل کے آنا قدم قدم کے بدلے میں لاکلا کھنے کیاں اتا فرمائے اپنے دعاوں کی قبولیت کے لیے سلوات مل کے باوازے بلند بیجئے محمد اہل بیت محمد پہ بس کوئی لمبی چوری گفتگونی دو سے چار جملے آپ کی قدمت پہ پیش کرنے پوشش کریے گا یہ لمبا سفر کر کے آیا اگر سمجھ لگے تو میرے ساتھ ماشاءاللہ سبحان اللہ کرنا ہے یہ جو لوگ بیٹھیں اگر زہم نہ کریں تھوڑا تھوڑا آگیا جائیں تاکہ ایک مجلس کا محول بن جائے سلوات بھی پڑھتے ہیں تھوڑا تھوڑا آگیا جائیں سلوات بیجئے محمد اہل بیت محمد پہ اللہ امد نیازم اولا وہ جو پیچھے بیٹھے ہیں نیازم اولا اگر آگیا جائیں کیونکہ بلا فاصل کے ماننے والے اور فاصلے ہم میں اچھے نہیں لگتے میں نے آپ کے زمینے سامجھنے گا میکد 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 قرآن مجید کی آیت کریمہ کی تلاوت کے شرف حاصل کیا اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ وہی خدا ہے جس نے انسانوں اور جنوں کو خلق کیا کس لیے اپنی عبادت کے لیے اگر سمجھ لگے میرے ساتھ ماشاءاللہ سبحان اللہ کرنا کوئی لمبی چورن بھی چورن نہیں گفتگو کا آگاز ایک آسان سے جملے سے کیونکہ بچے بیٹھویں بچے بھی اس بات کو جانتے جتنے بزرگ بیٹھیں یہ بھی اس بات کو بانتے بزرگوں کو سبق سنانے اپنے جوانوں سے میں نے تعاید دینی ہے بزرگوں سے دعا لینی ہے ہمارے بارہ امام اور چودہ مصمی ہیں بارہ اماموں میں چار علی ہیں مولا آپ کو سلامت چار علی ہیں چار محمد ہیں چودہ مصمین سارے کے سارے محمد ہیں مولا آپ کو سلامت رکھیں انشاءاللہ میں رسول اللہ میں صلوبہ مز آئے گا چند منٹ کے لئے جو آپ کی خطبن میں آزروہ مولا آپ کو سلامت رکھیں چار علی ہیں اور چار محمد اور چودہ معصومین سارے کے سارے محمد علامہ مجلسی اپنی کتاب میں رسول اللہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا اولونا محمد آخرونا محمد عوستونا محمد کلونا محمد ہم سب کے سب محمد ہیں ایک بندہ آیا کہ میرے مولا امام جعفر صادق کے پاس صلی اللہ محمد صادق امام سے آکے پوچھنے لگا مولا آپ کی جدہ امجد نے فرمایا کہ ہم سب کے سب محمد بادشاہ نے فرمایا ہاں ہم سب کے سب محمد آواز دیکھے کہتے ہیں بادشاہ اگر سب کے سب محمد ہیں تو یہ نام الگ الگ کیوں توجہ ہے یعنی آپ احباب کے اگر آپ جہن میرے ساتھ ملے تو جینوں کو تھوڑا بیدار کرنے گا نام الگ الگ کیوں بادشاہ کسی کا نام علی ہے کسی کا نام فاطمہ ہے کسی کا نام حسن ہے کسی کا نام حسین ہے کسی کا زین العابدین بادشاہ یہ نام الگ الگ کیوں بادشاہ فرماتے ہیں وہ سامنے قرآن دیکھ رہا ہے مولانا فرمایا قرآن اٹھا کے میرے پاس لے یہ گیا قرآن اٹھا کے بادشاہ کے پاس لے بادشاہ نے کہا قرآن کھولا یہ کیا ہے سورہ مضمیل یہ کیا ہے سورہ مدسر یہ کیا ہے تاہا یہ کیا ہے یاسی بادشاہ نے کبھی سے بند کر اس نے بند کیا بادشاہ آواز دیکھے کہتے ہیں یہ کیا ہے آواز دیکھے کہتے ہیں مولا قرآن مولا کی بلا آپ کو السلامت رکھیں جتنے بزرگ سمیں مولا آپ کو بھی سلامت رکھے جہاں جائے وہ آپ تشریف فرما ہے سمجھ لگے میرے ساتھ مولا سمجھ نہ لگے بے شک چھپ کر جائے مولا وازے کے کہتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں یاسین مظمل متدست کا ہے یاسین مولا وازے کے اسے بند کر اس نے بند کیا وازے کے کہاں آپ پتہ یہ کیا ہے ہ reasonable کہ کہتے ہیں مولا قرآن مولا نے فرمایا ہمارے جد اے حمجد کی حدیث کا مطلب سیم قرآن کی طرح ہے جس طرح قرآن کو الگ الگ کیا جائے تو یاسین تاہ مظمل و متدست بنتے ہیں انہیں ایک کیا جائے ایک قرآن بنتا ہے ہم الگ الگ ہو تو کوئی فاطمہ ہوتی ہے کوئی علی ہوتا ہے کوئی حسین ہوتا ہے کوئی حسین ہوتا ہے جب ہمیں کو جائے ایک محبت بن جاتا ہے آپ ساتھ آپ ساتھ آپ مولا آپ کو سلامت رکھا مولا قبلہ آپ کو سلامت رکھا ملکے ملکے اچھا مولا اگر سب قسم محمد تو ہر مقام پہ تو علی کو آگے رکھا قبلہ مولا آپ کو سلامت ہر مقام پہ تو علی کو آگے رکھا علی بادشاہ کو ہر مقام پہ آگے مولا لیکن جب اپنا تعریف کروایا تو پھر علی کا نام نہیں لیا پھر کہا کہ پہلا بھی محمد ہے درمیان والا بھی محمد ہے مولا یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ کہہ دیتے کہ ہم پہلا بھی علی ہیں ہم درمیان والا بھی علی ہیں مجھے عزت علی کی قسم سارا مجمع بھی چپ کر جائے مجھے فرق لے کرتا علی محمد کی عزت کی قسم اتنا سننا تھا اتنا سننا تھا یا میرے مولا صادق کے چہرے پہ مسکراہت ہے یا آواز دے کر مولا فرماتے ہیں پاگل ہو گیا ہے دنیا سے ایک علی برداشت نہیں ہوتا چودانی کیسے بردائی ایک مل کے صلوات بیجے محمدہ لبیتر جب اس میں لاکھتا ہے بس قبلہ تشویل آ چکے ہیں اپنے گفتگو کو سمیتے لگا ایک علی بردائی کیسے برداشت نہیں ہے چودانی کیسے برداشت نہیں چودانی کیسے برداشت نہیں ہمارے بارا امام اور چودانی بارا امام اور چودانی نام ان کے مختلف جیسے حدکار محمد مصطفی لقف ہیں میرے بادشاہ کا سید الانبیاء مولای کائنات کا لقب ہے سید العالیہ جناب سیدہ کا لقب ہے سیدہ تنسائل عالمی اور بادشاہ حسن کا لقب ہے کریم اہل بیعت قبلہ کریم سارے لیکن جو کریم اہل بیعت ہے اسے حسن مجتبہ گیتے ہیں اس کے بعد بادشاہ حسن لقب ہے سید الشہدہ پھر ہے میرا چوتھا ایمان نام ہے جس کا زین العابدین لقب ہے جس کا قبلہ سیدل ساجدین قبلہ بیٹھے میری بات کی تائید کریں گے شاہ صاحب بیٹھے میری بات کی تائید کریں گے مولا ان کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے شاہ صاحب اللہ نے پورے قرآن میں اگر کسی کو ساجد کہا تو اسے عابد نہیں کہا اگر عابد کہا تو اسے ساجد نہیں کہا پندہ اگر پس سے کھڑا ہوگے قرآن لے آئے تو اسے چاہیے قرآن اٹھائے پڑے قرآن میں پڑھ کے دیکھیں اللہ نے اگر انبیاء کو کہا تو عابدین کہا ساجدین نہیں کہا اللہ نے ملائکہ کو ساجدین کہا عابدین نہیں کہا اللہ نے انبیاء کو عابدین کا ساجدین نہیں کہا اللہ نے ملائکہ کو ساجدین کا عابدین نہیں کہا تیرا چوتھا امام اکیلہ عابد نہیں سیدن ساجدین اکیلہ ساجد نہیں بس قبلہ میں ختم کر آخری جملہ میرے مولا کے فضائل کا سنیں گا کون ہے سیدن ساجدین میرا بادشاہ سجاد نماز پر سجدہ حالت میں قبلہ میرے بادشاہ سجاد اور سجدہ طبیل ہوتا جا طبیل ہوتا جا اتنے میں مولا باکر کھیلتے کھلتے کومے میں گر گئے قبلہ بیٹھے قبلہ جانتے روایت کو قبلہ کھیلتے کھیلتے مولا باکر کومے میں گر گئے قبلہ اتنے میں بی بی فاطمہ بنت حسن یہ بادشاہ مولا سجاد کی زوجہ ہیں یہ واحد بی بی ہیں جس کے اماموں کے ساتھ تین رشتے بادشاہ سجاد کی زوجہ ہیں امام حسن کی بیر کی اور امام باکر کی والدہ بی بی دھوڑتی ہوئی جیسے ہی آئی مولا کے قریب دیکھا مولا سجدہ میں اور سجدہ طبیل ہوتا جائے بی بی چیک رہی ہے چلا رہی ہے آواز دیکھے کہہ رہی ہے مولا باکر کومے میں گر گئے مولا باکر کومے میں گر گئے تھوڑی دیر بعد جیسے ہی مولا نے سجدے سے سر اٹھایا عبادت کو ختم کیا بی بی کی طرف دیکھ کے آواز دیکھے کہتے ہیں کنیز خدا کس لیے پریشان آواز دیکھے کہا مولا مولا باکر جو ہے وہ کومے میں گر گئے آواز دیکھے کہا تو پریشان کیوں ہو رہی ہے اتمنان رکھ میں جا کے باکر کو لے کیا تو مولا باکر جیسے ہی اپنے گر سے بھائی نکلے لوگوں نے مولا سجاد کو آتے ہوا دیکھا مولا زین اللہ بدین کو آتے ہو دیکھا یہاں اواز دیکھے کہنے لگے ہت جاؤ سیدھل ساجدین آرہے ہت جاؤ زین اللہ بدین آرہے میرے مولا کا آنا تھا فائمہ کے اندر میرے مولا نے یو بولو ہٹھوں کو اتارا آواز دیکھے کہا اے فائمہ میری امانت کو واپس کر میری امانت کو واپس کریں گونے میری امانت کو واپس کر کیا دیکھا کھیلتے ہوئے مولا باکر مولا سجاد کے ہاتھوں میں گونے سے باہر آگئے آباز دے کے ساپا پوچھنے لگے مولا آپ نے تو آنے میں دیر کا بھی باکر مولا تو اتنی دیر سے گونے میں گرے ہوئے تھے یہ کیسے ہوا باکر مولا ہستے ہوئے گونے سے باہر آگئے آباز دے کے میرے مولا سجاد کہتے جب میں نے اس کی امانت میں خیالت نہیں کی وہ میری امانت میں خیانت کیا ہے وہ میری امانت میں خیانت کیا ہے بچ کیا دین اللہ کا کلمہ پڑھا گیا رسول کا گھر اجھڑ گیا علی جفتو ایک جملہ سامین اگر آمین بسائب کا سنئے گا کون ہے سید الفاجدین چار سال کا میرا مولا سجاد چار سال کا کہ ماں وضو کر رہی تھی چار سال کتنی عمر ہوتی چالسی جیسے میرا مولا داد گھر میں داخل ہوا وضو کرتی ہوئی ماں کو دیکھا تو میرے بادشاہ نے یوں آنکھوں پہ ہاتھ رکھی اور خموشی کے ساتھ پیچھے سے گزر گیا بی بی نے آکے بادشاہ حسین سے کہا آواز دیکھے کہ مولا میں وضو کر رہی تھی میرا بیٹا سجاد خموشی سے گزر گیا کیا میرا بیٹا سجاد مجھ سے نازال ہے عزادہ رماتیوں نے اتنا سجاد مولا حسین نے سجاد مولا کو بلایا آواز دیکھے پوچھا سجاد ماں وضو کر رہی تھی تو نے آنکھوں پہ ہاتھ کیوں رکھ لیے آواز دیکھے کہتے ہیں مولا جب عورتیں وضو کرتی ہیں تو سر کے مسے کے لیے سر سے چادر ہٹاتی ہیں بابا میری ماں سر سے چادر ہٹاتی ہے بابا میری نظر اپنی ماں کے بالوں پر کرتی بابا سجاد منے سے پہلے مر جاتا حضر دوروں میں نے پڑھا نہ جیسے میں نہ تاریخ میں جملہ پڑھا یا ذہن چل گیا تربالہ کے میدان میں میں نے آواز دیکھے کہا وہاں مولا سجاد جو بستے گھر میں وضو کرتی ماں کا سر نہ دیکھ سکتا تھا اللہ جانے شام کے مہزاروں میں جب ایک لاکھ میں گیرد دھوڑ بجا رہا تھا جب ایک لاکھ میں گیرد شراب پی رہا تھا تب میرا سجاد رو رہے کے رہا تھا بھوڑی اممہ اور تیری ماں کا جنادہ تو لاکھ میں میرے میں اٹھا تھا سجاد سیالم اللذین ظلم یام الکلبین سلوات بار